سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبع عبادی انی انالغفور الرحیم صدق اللہ لذیم وصدق رسولہن نبی الكریم ناظرین اکرام ایہا ویقیو ٹی وی پر آپ پروگرم دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان جو رمضان المبارک میں روزانہ میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے ناظرین اکرام رمضان المبارک کا بابرقت مہینہ ہے رمضان المبارک کا یہ رحمتوں والا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے اور اہل ایمان اس کی برقات سے استفادہ کر رہے ہیں سہری کی نعمتیں افتار پہ برسنے والی رحمتیں روزدار پر ہر ہر لمحہ برسنے والی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر تراویح میں قرآن کریم کو سننا راتوں کو گریہ و ذاری کر کے اللہ تعالیٰ کو بقارنا اہل ایمان اس طرح کے مختلف اعمال کے ذریعے اور برخصوص روزے کے ذریعے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے میں مصروف ہیں اور رمضان المبارک کا پہلا اشرا ہم پہ سایہ فگن ہے اس وقت رمضان المبارک کا پہلا اشرا وہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اولہ الرحمہ کہ اس کا پہلا اشرا رحمت ہے رحمت کے الہی کے نزول کا اشرا رحمت کا اشرا ہم پہ سایہ فگن ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے یہ اللہ کی رحمت کا اشرا ہے اس میں جو روزے رکھتا ہے جو ترابیح پڑتا ہے جو نمازوں میں سجداریز ہو ہو کے نماز کے بعد سجداریز ہو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے جو اس رمضان میں غربہ کی مدد کرتا ہے مساقین کی مدد کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرماتا ہے ناظرین یہ مہینہ رجوع اللہ کا مہینہ ہے یہ اشرا بالخصوص اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرنے کا اشرا ہے اس کی رحمت سے اپنے گناہوں کو بکشوانے کا اشرا ہے اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے اس کی رحمت کا سوال کرنے کا اشرا ہے ناظرین اکرام جب انسان دنیا میں بھی اگر کسی کے پاس کوئی کہے کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ وہ تمہارا کام کر دے گا دنیا میں بھی کسی کے پاس جا رہا ہو اپنا کام کروانے کے لیے یا معافی مانگنے کے لیے تو ایک سوال اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے بتاؤ وہ میرے ساتھ رویہ کیسا رکھے گا بتاؤ وہ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا میں اس کے پاس جا تو رہا ہوں کیا وہ مجھے عطا کرے گا کیا وہ مجھے معاف کرے گا کیا وہ میرے کام آئے گا کیا وہ میرا کام کرے گا بتاؤ اس کا مزاج کیسا ہے اب اس مہینے میں میں اس وقت میرا مقاطب ایوی ایکیو ٹی وی کے تمام وہ ناظرین ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں میرے سمجھ جو یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ میرا مقاطب ہیں اس وقت ناظرین جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا جواب فرماتا ہے اللہ قرآن فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام میرے بندوں کو بتا دے میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں میں بخشنے والا ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا واضح اعلان ہو رہا ہے اور اظہار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو ماف کرنے والا تمہاری خطاہوں کو در گزر کرنے والا یہاں تک تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والا اللہ ہی تو ہے صرف اللہ ہے اللہ کے دروازے پہ آؤ اللہ سے معافی مانگو اگر اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے ناظرین شیطان کا جو سب سے پہلا انسان پر وار ہوتا ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے شیطان پہلے رحمت سے مایوس نہیں کرتا شیطان پہلے انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے گناہ میں مصروف کرا دیتا ہے جب انسان گناہ میں مصروف ہو جاتا ہے پھر دوسرا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے شیطان انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کیونکہ اللہ فرمالا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اللہ نے فرمایا کہ اگر میں زمین پہ عذاب دوں تو سب سے پہلے اس کو عذاب دوں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکا ہے اللہ اکبر تو سب سے پہلے شیطان انسان کو گناہوں پہ لے کے جاتا ہے دوسرا قدم رحمت سے مایوس کرتا ہے پھر تیسرا قدم اس کو الہاد کی طرف لے جاتا ہے یعنی بے مذہب بنا دیتا ہے اس طرف لے جاتا ہے کہ یہاں تک آگئے پتہ نہیں ہے بھی سزا جزا ہے بھی یا نہیں حیات بازد موت ہے بھی یا نہیں جب حیات بازد موت کا تصور ختم تو زہر سزا اور جزا کا تصور ختم تو یہ سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے گناہوں سے بچو اور اگر گناہگار ہو تو فوراں توبہ کرو یہ بھی شیطان کا وار ہے اگر تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کیے بیٹے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا اللہ خود فرما رہے ہیں میرے حبیب علیہ السلام اگر تمہیں یہ یاد رکھنا اگر تمہیں یہ ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس بیٹے ہو پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں تو یہ بھی شیطان کا تم پہ وار ہے اس رحمت کے عشرے میں سجدہ ریز ہو کہ اللہ سے مافی مانگو کیونکہ وہ فرما رہا ہے نبع عبادی میرے حبیب علیہ السلام میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بخشنے والا ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں اب اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف مائل ہو گیا نبع عبادی سن کے اور اس نے مافی مانگ لی اب وہ پوچھنا چاہتا ہے اب اس کے ذہن میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اب میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا میں نے حرام رزق کو کمانے کے بے شمار مواقع تے چھوڑ دیا الحمدللہ میں نے دنیا میں گناہوں کے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہر در چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کا در پکڑ کے بیٹ گیا ہوں کہ اب میں نے وہی کام کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں رزق حلال کماؤں گا اگرام کی طرف نہیں جاؤں گا خیر کے کام کروں گا وہ کام کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا اور ہر اس کام سے رکوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا لیکن اب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کرے گا کیا تو اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر اس بندے کو بخش دوں گا جس نے میری بارگاہ میں توبہ کی اگر کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آگے واضح فرما رہا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں توبہ کرو گے تائب ہو کے میری بارگاہ میں آ جاؤ گے تو یہ جان لینا خطب ربکم على نفس الرحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحمت کو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی شان تو دیکھو خطب ربکم على نفس الرحمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے اپنے اوپر اس بندے کے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے اگر کوئی تصور کرے کہ میں بہت گناہگار ہوں اللہ میرے گناہ معاف فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا اللہ میری بخشش فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا اللہ قریم فرما رہا ہے کوئی شئے ہے ای نہیں ایسی جو ہم نے تقلیق کی ہو جو ہماری رحمت سے زیادہ وسیع ہو رحمتی وسیعت اللہ قریم فرماتا ہے ہماری رحمت اللہ کی رحمت جو ہے میری رحمت جو ہے وہ ہر شئے سے زیادہ وسیع ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے انسان کی ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوس پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے اللہ اکبر اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسلم میں ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں سبقت رحمت تھی غضب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر سبقت لے چکی ہے ناظرین اتنا قریم رب ہے اللہ قریم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پہ سبقت لے گئی ہے جب بھی رحمت اور غزب مقابلے میں آئیں گے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے میری رحمت جو ہے میرے غزب پہ سبقت لے جائے گی مسلم کی یہ حدیث اس کی بہت بڑی شاہد ہے اس کی بہت بڑی گواہ ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں اس نے 99 قتل کر رکھے تھے ایک بار اس کو خیال آیا خیال آیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں اللہ قرازی کرنے کا قریصتہ تلاش کروں ایک وعیس کے پاس گیا کہا میں اللہ قرازی کرنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا کروں اس نے کہا بتاؤ تم نے کیا کیا ہے کہا 99 قتل کر رکھے اس نے کہا 99 قتل اور اب توبہ کر لی آئے ہو ہم بھی کہتے ہیں نا وہ صوب چوہ کھا کے بلی حج پہ جا رہی ہے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کسی کو اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہیے کہا ننانوے قتل کر کے آئے ہو مجھے تو ڈر ہے تمہاری وجہ پہ تمہاری نحسط مجھ پہ نہ آئے تمہاری وجہ سے گویا کہ مجھ پہ عذاب نہ آئے اٹھو اور چلے جاؤ تمہارے لئے کوئی توبہ کا چانس نہیں ہے اس نے کہا جب توبہ کا چانس ہی نہیں ہے تو اس نے مجھے مایوس کیا میں اس کو کیوں چھوڑوں اس وائز کو بھی قتل کر دیا جسے وہ پوچھنے کیا تھا پھر کچھ عرصہ گزرا پورے کر دیے قتل پھر کچھ عرصہ گزرا اس نے کہا شاید کوئی ایسا موقع ہو کہ اللہ مجھے بھی ماف کر دے شاید اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے کوئی ایسا موقع ہو اس نے کسی سے پوچھا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ فران جگہ پر ایک قریہ تو صالح ہے اللہ کے ولیوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ جب تم اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ گے اللہ سے معافی مانگو گے وہ تمہارے لیے دعا کریں گے تمہارا تذکیہ کریں گے تمہیں خیر کے رستے پر چلائیں گے اللہ تمہیں ضرور معاف فرما دے گا اب وہ اس قریہ تو صالح کا سن کے اللہ والوں کی بستی کا سن کے مسلم کی حدیث ہے کہ اس بستی کی طرف چل پڑا رستے میں اس کو موت آگئی عذاب کے فرشتے آگئے یہاں سے عذاب کے فرشتے آئے وہاں سے رحمت کے فرشتے آگئے اس نے تو کبھی کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں رحمت کے فرشتوں نے حضور فرماتے ہیں عذاب کے فرشتوں کو جواب دیا کہ بات یہ نہیں اس نے زندگی کہاں گزاری بات یہ دیکھی جائے گی کہ یہ اس وقت جا کہاں رہا تھا اس وقت مقصود کیا تھا یہ اللہ کی رحمت کی تلاش میں اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا اللہ سے معافی مانگنے کریا عذاب بالوں نے کہا کہ چلا جاتا معافی مانگتا ہوتا تو ٹھیک تھا گویا کہ لیکن اس وقت تو یہ جس طرح حال میں زندگی گزار کے جا رہا ہے وہ دیکھا جائے گا نا اتنے میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے آیا اور اس نے کہاں میں تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں فیصلہ کرانے کے لیے جب ان کے یہ بحث بڑ گئی رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کی رحمت اللہی کا عشرہ ہے اور رحمت اللہی کی طرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے ناظرین میں یہ حدیث شیف آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے ایسا کرو زمین کی پیمائش کرو اگر یہ اپنے گھر کے زیادہ قریب ہے تو عذاب بالو تم لے جانا اور اگر یہ اللہ والوں کے در کے زیادہ قریب ہے تو رحمت والو تم لے جانا اب پہلا سوال یہ ہے یہ قرب اللہ کا ناپا جا رہا تھا یا اللہ کے ولی کا ناپا جا رہا تھا اب اگر کوئی پوچھتے ہیں کہ علیاء کے مزارات پہ کیوں جاتے ہو توبہ تو گھر بھی کر سکتے ہو ذکر تو گھر بھی کر سکتے ہو اذکار تو گھر میں بھی کر سکتے ہو یا علیاء کے مزارات پہ جا کے کیوں آئے سے کام کرتے ہو تو میں سوال کرتا ہوں یہ قرب اللہ کا ناپا جا رہا تھا یا ولی کا ناپا جا رہا تھا کیا اللہ اس بستی میں نہیں تھا جس سے وہ نکلا تھا کیا اللہ اس مقام پہ نہیں تھا جدر اس کو موت آئی کیا یہ اللہ کا قرب ناپا جا رہا تھا جواب یہ ہے کہ اللہ کا قرب ناپا نہیں جا رہا تھا اللہ کے ولی کا قرب ناپا جا رہا تھا یہاں محدثین کہتے ہیں یہ بھی سمجھاتی ہے نا واضح ہو رہا ہے جو اللہ کے ولیوں سے جتنا دور ہوگا وہ رحمت سے اپنے آپ کو اتنا دور لے کے جائے گا اور جو اللہ والوں کے جتنا قریب ہوگا یا ایوہ اللہزین آمنوا اتقلہ و قونمات صادقین تقویٰ پہ ہم نے کل اور پرسوں کلام کیا تو تقویٰ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے نا قونمات صادقین جو اللہ والوں کا جتنا قریب ہوگا وہ رحمت اللہ کی اتنا قریب تصور کیا جائے گا اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں حقیقت حال یہ تھی وہ کہتے ہیں نا رحمت حق جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندے کو ڈونڈنے کے لیے اپنے بندے کو ماف کرنے کے لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقت حال یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے زیادہ قریب تھا اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا زمین پھیلی پیمائش کی گئی تو وہ اس کا فاصلہ اپنے گھر سے دور اور اللہ والے کے در سے قریب ہوا اور رحمت حق اس کا مقدر ٹھہری اللہ کی رحمت اس انداز میں انسان کو بخشنے کے بہانے ڈونڈتی ہے بس کوئی انسان اللہ تعالی کی رضا کی جستجو کرے اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے جو ہمیں اس مہینے میں کرنی چاہیے ناظرین اللہ بڑا رہا ہوتا ہے وہ تو اپنا تعارب بھی ایسے کراتا ہے عام طور پر ہوتا ہے کسی انسان کا نام کوئی اور ہوتا ہے اور کام کوئی اور ہوتا ہے انسان اپنا نام بتاتا ہے اور بتاتا ہے میں بہت رحم دل ہوں انسان کہتا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ تمہارے نام میں تو یہ باتا نہیں چاہلا کہ تم رحم دل ہو کوئی کہے کہ میرا نام یہ ہے اور میں بڑا سخی ہوں تو انسان کہے کہ اگر تم سخی ہو تو تمہارا نام جواد کیوں نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا نام اور ہوتا ہے اور کام اور ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا نام جواد ہوتا ہے اور حج درجہ کا کنجوس ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کا نام عابد ہوتا ہے لیکن مسجد کے قریب بھی نہیں جاتا یعنی نام اور ہوتا ہے اور کام اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بتایا کہ میں فلان کام کرتا ہوں اور میرا یہ نام ہے تو اگلا کہے تمہارے نام سے تو نہیں بتا چلتا کہ تم یہ بزنس کرتے ہو ایسا تو نہیں ہوتا نا کام اور ہوتا ہے اور نام اور ہوتا ہے لیکن وہ اتنا کریم ہے اس کی شان رحمت کو دیکھو اگر وہ کرم کرنے والا ہے تو اپنا نام ہی اپنا تعرف یوں کراتا ہے کہ میں کریم ہوں فرماتا ہے میں رحمان ہوں فرماتا ہے میں رحیم ہوں فرماتا ہے میں ستار ہوں یعنی میرا نام بھی کرم کرنے والا ہے اور میرا کام بھی یہ ہے کہ میں کرم کرتا ہوں کوئی میرا کام دیکھے گا اس سے بھی سپتے کریمی نظر آئے گی کوئی میرا نام دیکھے گا اسے بھی نام کریم نظر آئے گا میرا نام بھی ستار ہے پردے ڈالنے والا اور میرا کام بھی یہی ہے کہ میں پردے ڈالتا ہوں وہ اتنا کریم ہے کہ اپنے نامی صفاتی نام ایسے بتا رہا ہے کہ نام سے ہی پتا چل جائے اس کے بندے کو کہ میرا رب کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے اور کس طرح نمازنے والا ہے ناظرین اکرام کریم اتنا ہے جیسے اس کی صفات ہیں اپنی صفات بھی وہی بتا رہا ہے جو اس کے کام ہے کریم ہے تو قرم کرتا ہے ستار ہے تو عیبوں پر پردے ڈالتا ہے جب آدھ ہے تو اتنا سخی ہے اپنے بندوں کو بغیر مانگے عطا فرماتا ہے اور فرماتا چلا جاتا ہے اللہ اکبر ناظرین اکرام اللہ کریم کی شان رحمت کو دیکھو شان بندہ نوازی کو دیکھو بندہ کتنا بھی گناہ غیر کیوں نہ ہو کتنا بھی گناہوں میں آگے کیوں نہ بھر جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی ڈسون نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی اپنے بندوں کو ڈسون نہیں فرماتا بل ایسا بھی ہے جتنا گناہوار بھی کیوں نہ ہو آج نہیں تو کل تعبہ کر لے گا ہے تو میرا امام غزالی نے نقل کیا نا کہ حضور امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ جب گناہگار بندہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس کی دعا کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویسے ہر وقت نہ فرمانی میں لگے ہوتے ہو ویسے ہر وقت گناہوں میں مصروف ہوتے ہو اب مسئبت پڑی ہے تو اب اللہ یاد آ گیا ہے اب اس کی دعا کو روکو اللہ کریم فرماتا ہے فرشتے ہو ہٹ جاؤ اس کی دعا کو ر روکنے کی کوشش نہ کرو بے شک گناہگار ہے ہے تو میرا بندہ نا اس وقت اگر میں اس کی مدد نہیں کروں گا تو کون اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا قریم ہے اپنے بندے کتنے بھی اس کا بندہ گناہوں میں آگے بڑھ جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈسون نہیں کرتا بلکہ اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھتا ہے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے بلکہ اپنے بندوں کو ارشاد فرماتا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ کبھی بھی اپنے رب کی ر رحمت سے نہ امید مت ہونا اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا جیسے میں نے پچھلے پرگرم میں بیان کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اگر عذاب دینے کا ارادہ کروں تو سب سے پہلے اس کو عذاب دوں دنیا میں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکا ہے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک وہ جمعی گناہوں کو معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے اللہ اکبر ناظرین اکرام اللہ قریم اتنا قریم ہے اتنا مہربان ہے اتنا قریم ہے کہ اگر نوکر ویسے انسان کو کہے یا بندہ اللہ تعالیٰ کو کہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے یا اللہ مجھ پر رحم فرما یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے تب تو بنتا ہے بندے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اس کی بارگاہ میں آجزی کرے لیکن وہ کریم اتنا ہے کہ وہ خود اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں میں تواب ہوں میں رحیم ہوں میں ستار ہوں میں غفار ہوں میں ہنال ہوں میری بارگاہ میں آؤ نبی عبادی اگل گفور رحیم میری بارگاہ میں آنا تمہارا کام ہے تمہیں بکشنا اور تم پر رحمت فرمانا میرا کام ہے ترمزی میں موجود ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اتنا مہربان ہے اتنا رحمان ہے اتنا کریم ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو میرے آگے سوال کر میرے آگے ہاتھ کو پھیلا ایک بار سجدہ کر تو صحیح ایک بار آنسو بہا تو صحیح ایک بار میرے آگے ہاتھ پھیلا تو صحیح پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کے برابر ہیں سمندروں کی گہرائیوں کے برابر ہیں یا زمین کی وسطوں کے برابر ہیں پھر مانگنا تمہارا کام ہوگا عطا کرنا میرا کام ہوگا ناظرین اکرام اس رحمت کے عشرے میں سب سے زیادہ ضروری ہے جیسے میں نے بتایا شیطان سب سے پہلے انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے پھر رحمت سے مایوس کر دیتا ہے کہ اب آپ سے جانے کی ضرورت نہیں اب تو اتنے گناہ غار ہو اور ایسے کام کر چکے ہو کہ اب اللہ تم آف کرے گا نہیں اب پھر الہاد کی طرف لے جاتا ہے اس طرف لے جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے بھی اللہ معاذ اللہ یا نہیں ہے پتہ نہیں حیات بعد عزمات ہے بھی یا نہیں ہے پتہ نہیں یہ سزا اور جدا کا تصور ہے بھی یا نہیں ہے اس لئے اس منزل سے پہنچنے سے پہلے بہترین وقت ہے رحمت کا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں حضور علیہ السلام فرماتا ہے کہ ہر انسان خطاقار ہے لیکن بہترین خطاقار وہ ہے جو اپنی خطاہوں سے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے ناظرین اکرام کل انشاءاللہ اسی چینل پہ اسی وقت آپ سے پھر ملاقی